کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا میں اچھکی پر کیا کومنٹس کروں یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میرے بارے میں دو گلے پھرڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا یہ آپ نے کلیٹ دیکھے ناظرہ نہیں پڑھ سکتا یہ عمد ہوئی کس کو یہ چیلنج کرنے یہ قرآن ہے آپ انہیں مرضی سے کئی سے کھولیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ایسے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے ہمیں سمجھا کیا ہے کہ واقعی ہمیں نظر دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا یہ چیلنج ہمیں قبول ہے اور ہمیں ابھی پڑھ کر دکھائیں گے ان کو واقعی ہمیں قرآن پڑھنے میں مہارہ تحاصل ہے اور ہم نے عام لوگوں سے قرآن نہیں پڑھا سپیشلسٹ ہے ہم قرآن پڑھنے میں اور کوالی فیڈ لوگوں سے قرآن پڑھا ہوا ہے آج ہم ان کو ایسا قرآن پڑھ کر دکھیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا کمال ہے کہ دندیا گلہ کر دے لوگ انہوں نے پتہ نہیں پی تجویز ساری سپیشلسٹی ہے کوالی فیڈ لوگوں کو قرآن پاک پڑھے ہیں اسی تجویز سکھئے ہے پاگل گلہ کرنا یہ نہیں پھلا پتر تو پڑھ کے سنا دے ہونا نو پتر خیال کریں دیکھیں پھر کتے میری کانڈنا لوا دیں خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جرود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اب پتر ہم نے چیلنج قبول کیا ہے اور چیلنج کا جواب دے رہے ہیں پتر پھر بھی آپا غلطی کر گئے قرآن دیکھ کر پڑھا ہے آپ تو دنیا کے سامنے قرآن کھول کر دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں چیلنج انہوں نے کیا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے دنیا سن رہی ہے قرآن ہم نے چیلنج میں کھولا ہے اور آیت پڑھی ہے پتر پھر بھی آپا غلطی کر گئی تھے دیکھنا بیٹے اگر یہی کلپ ان تک پہنچ گیا تو کروڑ روپے تو ہمیں ادا کرنے پڑ جائیں گے آپ پھر آیت دوبارہ پڑھیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا اور نہیں پتر نہیں دیکھنا آپ نے اذ جاءتکم جنود جنود پر آپ نے وقف کر دیا ہے پتر یہاں پر تو وقف ہے ہی نہیں جنود پر وقف نہیں ہے اگر آپ نے وقف کر بھی دیا وقف ہو بھی گیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پھر سے اعادہ کرتے ہیں اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا پھر آپ اذ سے اعادہ کرتے ہیں اب دیکھنا بیٹے یہاں جنود پر وقف نہیں ہے آپ نے چیلنج کے جواب میں یہ آیت پڑھی ہے چیلنج قبول کیا ہے اور انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ کو قرآن دے کر پڑھنا نہیں آتا اور آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے آیت پڑھی پتر اس میں بھی آپ غلطی کر گئے اور وقف غلط کیا ہے آپ نے دیکھنا جنود پر وقف نہیں ہے اگر جنود پر وقف کر بھی دیا تھا تو آپ کو اعادہ کرنا چاہیے تھا بیٹے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں یسترن القرآن قیدے میں رحمانی قیدے میں مدنی قیدے میں اور نورانی قیدوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں وقف اور اعادہ یعنی اگر وقف کر دیا جائے تو پھر اعادہ کیسے کرتے ہیں یا آگے کیسے پڑھتے ہیں تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں یاد ہوتی ہیں تو آپ نے بیٹے یہاں پر بھی غلطی کی ہے ایو جا اتکم جنود پر آپ نے وقف کیا ہے جبکہ وقف ہے نہیں ماشاءاللہ آپ کو تو تجوید میں سپیشلسٹ ہی حاصل ہے اور کوالی فیڈ لوگوں سے آپ نے تجوید پڑھی ہے تجوید سیکھی ہے قرآن پڑھنا سیکھا ہے تو بیٹے دیکھیں نا یہ کتنی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا ہم نے چیلنج کے جواب میں بھی قرآن پاک غلط پڑھ دیا پتر یہ ڈوح مرنے کا مقام ہے آپ نے تو میری بیزتی ہی کروا دی ایک بار پھر پڑے ہو سکتا ٹھیک ہو جائے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا نہیں پتر نہیں جنود پر بیٹے وقف ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کریں بیٹے دیکھیں نا یہ تو ہم تو ان کو جواب دے رہے ہیں نا سامنے مخالف کھڑا ہے اور ہم مخالف کو جواب دے رہے ہیں تو کم از کم اس میں تو ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا ہر لحاظ سے مخارج کے اعتبار سے تجوید کے اعتبار سے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی سو فیدہ بیٹے ہم اس چیلنج بھی میں ناکام ہو گئے تو بیٹے میرے خیال تو یہ ہے ہمیں زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے